السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل تو فرینڈز آج کی ویڈیو کا ٹوپک کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والا ہے تو فرینڈز آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے وات اس میٹر ان پوٹری فرینڈز میٹر جو ہے یہ کافی کنفیوزن ہے موسٹلی سٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آتی کہ میٹر ہے کیا تو فیٹس کیا ہے میٹر کیا ہے پوٹری کے اندر یہ جو چیزیں یوز ہوتی ہیں ان کا سٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہوتا تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کا میٹر کا جو کنسیپٹ ہے وہ اچھی طرح کلیئر کر دوں آپ کو ہر ایک جو چیز ہے میٹر کے بارے میں وہ میں کلیئر لی بتاؤں گی آج کی ویڈیو میں ہم میٹر کو ایک الیبوریشن کی ساتھ پڑھیں گے اور ڈیفرنٹ جو میٹرز ہیں ان کو بھی آج ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے تو فرینڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو ہر نیو اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھے لگتی ہیں تو آپ فرینڈز کے ساتھ شیئر کیا کریں لائک کیا کریں کومنٹ میں بتایا کریں اپنی اپینینز دیا کریں اور اپریشیٹ کیا کریں تو فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں آج ہی ویڈیو ہے کیا کسی بھی پوئیم کو ایک سٹرکچر دینے کے لیے کافی زیادہ ایلیمیٹس کو یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کافی زیادہ ایلیمیٹس کو یوز کیا جاتا ہے اور تمام ایلیمیٹس میں جو ہے سب سے جو ایمپورٹنٹ ایلیمیٹ ہے وہ ہے رائم ٹھیک ہے رائم جو ہے وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے ایک پویٹری کو ایک پوئیم کو ایک پوئیٹک لائن کو جو ہے ریدم دینے کے لیے یا اس کا جو سٹرکچر دینے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے رائم ٹھیک ہے لیکن فرنڈز ایک پوئیٹری کے اندر ایک پوئیٹک لائن کے اندر رائم سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کوائلٹی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میٹر کی ٹھیک ہے جو امپورٹنٹ کوائلٹی ہوتی ہے رائم سے بھی زیادہ وہ ہوتی ہے میٹر کی اور فرنس جو میٹر ہوتا ہے وہ سٹریس دیتا ہے ایک سپیسیفک ورڈ پہ ٹھیک ہے رائم بنانے کے لیے اس پوئیم کی جو رائم ہوتی ہے نا اس کو بنانے کے لیے جو میٹر ہوتا ہے وہ سٹریس دیتا ہے ایک ورڈ پہ ٹھیک ہے ایک ورڈ پہ وہ سٹریس دیتا ہے جیسے اگر ہم دیکھیں پوٹری کے اندر جو ہے پوٹری کو سونگ جیسا بنایا جاتا ہے اس میں ریدم کو لایا جاتا ہے اور ریدم کو لانے کے لیے سونگ جیسا بنانے کے لیے ایک پویٹری کو ہم ریدم کا یوز کرتے ہیں ریدم کا یوز کرتے ہیں means یہ کہ جو میٹر ہے وہ کون سا وقت کرتا ہے ریدم کا وقت کرتا ہے میٹر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ورڈز پہ سٹریس ڈالتا ہے means کسی ورڈ پہ کم سٹریس ڈالتا ہے اور کسی ورڈ پہ زیادہ سٹریس ڈالتا ہے تو کم یا زیادہ سٹریس ڈالنے سے جو سونڈ پرڈیوز ہوتا ہے اس کو ہم میٹر بولتے ہیں جو سونڈ پرڈیوز ہوتا ہے اس کو میٹر بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو فرنڈز یہ تو تھی کچھ ہائلرٹس جو میٹر کے بارے میں میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں تو اب ہم میٹر کی جو ہے ایک ایک اگزیک ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں میٹر جو ہے یہ ایک بیسک ریدمک سٹرکچر ہے of a line within a work of poetry means poetry کی جو ایک لائن ہے جو ایک work ہے poetry کا means اگر poem لکھی ہے song لکھا ہے تو اس کو ریدمک سٹرکچر دینے کے لیے جو ہے میٹر ایک بیسک چیز ہے ٹھیک ہے ایک بیس ہے بیسک ریدمک سٹرکچر ہے ایک لائن کا with a work of poetry ٹھیک ہے میٹر is the basic ریدمک سٹرکچر of a line within a work of poetry کسی بھی پویٹک وارک میں ایک ریدمک سٹرکچر کو ایک کسی بھی لائن کا ایک ریدمک سٹرکچر جو ہے اس کی بیس کیا ہے میٹر ہے اور فرنڈز یہاں پہ میٹر کی ہمارے پاس جو کمپوننٹس ہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں فرنڈز جو فرسٹ ہمارے پاس کمپوننٹ ہے اس میں ہے کہ number of syllables ایک میٹر میں number of syllables ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیلیبل کو بھی ہم سمجھیں گے اسی ویڈیو کے اندر ہم اپنا جو ایک سیلیبل کا ایک میٹر کا فیٹ کا کونسپٹ ہے اس کو ہم کلیئر کریں گے تو فرنڈز کمپوننٹ فرسٹ جو ہے وہ ہے number of syllables اس میں کافی زیادہ سیلیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو سیکنڈ کمپوننٹ ہے وہ ہے ایک پیٹرن جو ہے یوز ہوتا ہے ان سیلیبل پہ سٹریس دینے کے لیے ایک پیٹرن جو یوز ہوتا ہے اس کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ جو ہمارا میٹر کا کونسپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے تو فرنڈز میٹر کا کونسپٹ کلیئر کرنے سے پہلے ہمیں فٹ کے بارے میں جاننا ضروری ہے اس کے علاوہ ہم میٹر کو اچھی طرح سمجھ نہیں پائیں گے فٹ ہمارے پاس کیا ہے فٹ جو ہے یہ ایک لائن آف پوٹری کو بروک کرتا ہے ڈیفرنٹ فیٹس میں یعنی کہ ہمارے پاس ایک لائن ہے نا پوٹری کی ہم اس کو ڈیفرنٹ فیٹس میں بروک کر دیتے ہیں جو کہ انڈویجویل یونرز ہوتے ہیں ایک لائن آف پوٹری کی ٹھیک ہے اس میں جو ہے ایک سپیسیفک سوری جو نمبر آف سیلیبلز موجود ہوتا ہے جو کہ ایک سپیسیفک پیٹرن کو فالو کرتا ہے اور یہاں پہ نمبر آف سیلیبلز کی بات ہوئی ہے تو سیلیبلز کیا ہیں سیلیبلز فرنٹس سیلیبلز جو ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ورڈ بلکہ آپ کہہ لیں کہ ورڈ کا جو ہے ایک پارٹ مینز کسی بھی ورڈ کا ایک جو ہے ایسا پارٹ جس کی ایک ساؤنڈ ہو مینز وہ ساؤنڈ کریئٹ کرے جیسا ہمارے پاس ورڈ ہے نا بی فور بی فور اب یہ جو ورڈ ہے ہمارے پاس اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک ورڈ لکھا اب ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں سیلیبلز میں اب اس میں کتنے سیلیبلز ہوں گے بی اینڈ فور مینز ٹو سیلیبلز اس میں موجود ہیں دو سیلیبلز جو ہیں ان کو ملا کہ ہمارے پاس ایک کیا بنتا ہے میٹر بنتا ہے ٹو سیلیبلز ہوں تو ایک میٹر ہمارے پاس بنتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس سیلیبل تھا بی فور اب یہاں پہ آپ دیکھیں فرسٹ جو ہے سیلیبل سیلیبل وہ ہمارے پاس ہے سٹریس مینز اس پہ ہمارے پاس کام سٹریس ہے بی اب ایسی ایزی نی کہہ سکتے اے ب ہے اس پہ کام سٹریس ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ جو ہمارے پاس سیلیبل کیا کہ اس پہ زیادہ سٹریس ہے بی for جو فرسٹ سیلیبل ہے اس پہ کام سٹریس اور جو سیکنڈ سیلیبل ہے اس پہ فرسٹradies زیادہ سٹریس تو فرنس 2 سیلیبلز کو ملا کے ہمارے پاس بنتا ہے فوٹ ٹھیک ہے دو سیلیبلز ہوں گے تو ہمارے پاس بنے گا ایک فوٹ اور سیلیبلز بھی ایسے ہوں گے کہ جس میں فرسٹ سیلیبل پہ کام سٹریسٹ ہوگا ٹھیک ہے اور جو سیکنڈ ہوگا اس پہ زیادہ سٹریس ٹھیک ہے تو فرنس اس کو ہم آئی ایم بھی بول سکتے ہیں اور فوٹ بھی بول سکتے ہیں اور فیٹ بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فرنس یہ تھا فوٹ کا کونسپٹ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کومنٹ سیکشن میں کوئیریس کو پوچھ سکتے ہیں اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کی جو ہے ایک ایک چیز ڈسکس کی ہے اور کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ جو میٹر ہے یہ جو فوٹ ہے سمجھ میں آ جائے تو فرنس آگے ہمارے پاس کچھ ایسی ٹائپس ہیں جن کو ہم مزید پڑھیں گے تو ہمارا جو ایک میٹر کا اور فوٹ کا کونسپٹ ہے وہ اچھی طرح کلیر ہو جائے گا تو فرنس میٹر جو ہے ہمارے پاس وہ ایٹ ٹائپ کا ہوتا ہے ون فوٹ جو ہوتا ہے اس کو مونو میٹر بولا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹو فیٹس کو دائی میٹر ٹری فیٹس کو ٹرائی میٹر اور پو فیٹس کو ٹیٹرامیٹر ٹھیک ہے 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 � جو چیزیں ہیں ان میں کنفیوزن نہ ہو ٹھیک ہے میں چاہتی تو میں آج کی ویڈیو میں ہی ان کو بھی آپ لوگوں کو سمجھا سکتی تھی لیکن میں ایک الگ سے ویڈیو ان پر بناوں گی تاکہ آپ لوگ کلیرلی ان کو سمجھ سکیں تو فرنس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں تو فرنس اسی ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ میں کل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو ہر نیو اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تب تک رکھئے گا اپنا خیال اللہ حافظ